نمازکار اترہانڈ ایکسپریس کے اس وقت کے بولٹنگ کے ساتھ حاضر ہوں میں ان اپام پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لکھر کے سب سے پہلے بات کر رہے ہیں بڑی خبر کی پور منتری اور کانگریس نیتہ عرق سنگ راوت کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے شاہستر نے پچھلی سرکار میں عرق سنگ کے شرم منتری رہتے ہوئے کرمکار کلیانڈ بورٹ پہ ہوئے بیس کروڑ کی سائیکل خرید معاملی کی فائل ری اوپن کر دی ہے دو ازار سترہ سے دو ازار بائیس کے بیچ میں حرق سنگ راوت شرم منتری تھے اور حرق سنگ کے عدین شرم منترالے میں سائیکل خرید کا معاملہ سرکیوں میں آیا تھا معاملے میں آپ پاتر لوگوں کو سائیکل ماتنے کے عاروپ لگے تھے تب شاہستر نے دیرادون حریدوار پوڑی یو ایس نگر کے سلا دکاریوں سے جانچ کرائی تھی اس میں گڑھ بڑی کی پشتی ہوئی تھی کئی مہینوں کے بعد یہ فائل ایک بار پھر ری اوپن کر دی گئی ہے شاہستر نے کمیشنر لیول کے دو دو افصاروں کو جانچ سومتی ہے گڑھ وال کے زلو کی جانچ گڑھ وال کمیشنر تو کماؤں کی زلو کی جانچ کماؤں کمیشنر کریں گے گڑھ وال کمیشنر تو کماؤں میں کماؤں کمیشنر جانچ ادکاری ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ سائیکل گھوٹالے کے اس معاملے میں بطور تدکالین سرمنتری ہرکسنگ راوت کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں یعنی کہ جانچ اگر گمبیرتا سے ہوئی تو آنچ ہرکسنگ راوت تک پہنچ سکتی ہے کیمرے پرسن دیپاک اپادیائی کے ساتھ سنیل نوپرباد نیوزیٹین دیرادون آگے بڑھتے ہیں اتراخن کے سولے ہزار سے زیادہ سکولوں میں سویس ایجوکیشن گروپ نوی سے لےکار باروی تک کے بچوں کو بائٹن اور ہسپٹیلٹی کے شطر میں ٹویڈنگ دے گا اچھا پرفارم کرنے والے بچوں کو سوزیلینڈ میں بھی ٹویڈنگ دی جائے گی سچیوالے میں سی ایم پوشکر سنگھ دامی کی موجودگی میں پریوجنا ندیشک سمگر سکشا منشیدر تیواری اور سویس ایجوکیشن گروپ سوزیلینڈ کے ایکسیکیوٹیوٹیو ڈیریکٹر ہیراج آٹینین کے بیچ ایم او یو سائن ہوئے ہیں سویس ایجوکیشن گروپ راج میں اسٹڈیڈنٹس کے لیے ووکیشنل ایجوکیشن کے سلیبس کو بہتر کرنے میں بھی مدد کرے گا سی ایم دامی نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا آنے والے سالوں میں میل کا پتھر ثابت ہوگا دیکھیں نسٹی طروب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو سکشک ہیں ان کو بھی لے جائیں گے کچھ بچوں کو بھی لے جائیں گے چین کر کے تو نسٹی طروب سے دیکھیں جو ایک انبھاؤ ہے اور باہر جا کر کے سیکھنے کا جو ایک اوسر ان کو ملے گا وہ ان کے کام آئے گا اترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کے دارنات اور بدرینات دھام کے درشن کے لیے آ سکتے ہیں سی ایم یوگی آدھتنات کے پرستاویت دورے کو لیککار بی کے ٹی سی اپنی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے بدری کے دار منتر سمیتی کے ادھیاکش اجیند راجے نے بتایا کہ ساتھ اکٹوبر کو اترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کے دارنات دھام میں درشن کرنے کے ساتھ یہ راتری وشترام بھی کے دارنات میں کریں گے جبکہ آٹھ اکٹوبر کو ان کا بدرینات دھام میں درشن کے بعد پوجہ آرشنا کا کارکرم ہے جو جانکاری پرابت ہوئی ہے اس کے حساب سے ساتھ اکٹوبر کو یوگی جی کا کے دارنات دھام کا کارکرم ہے اور راتری وشترام بھی کے دارنات میں ہی کریں گے اور اگلے دن آٹھ اکٹوبر کو بدرینات دھام میں پوجہ آرشنا کریں گے اور اس کے پاس ساتھ واپسی کا ان کا کارکرم ہے آگے پڑھتے ہیں کہ دارنات یاترہ میں آج کل شردھالوں کی بھاری بھیڑوں مڑ رہی ہے ایسے میں دھام میں درشنوں کو لے کر کئی بار شردھالوں آپس میں اولج رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے مندر سمیتی گربگری کی جگہہ بہار سبھا منڈب سے ہی درشن کرائے جائیں گے موسم صاف ہونے کے وجہ سے کدارنات دھام میں ان دنوں بھاری سنکھیا میں شردھالوں مڑ رہے ہیں وہی مندر سمیتی کا کہنا ہے کہ سنکھیا کم ہونے پار گربگری سے درشن کرائے جائیں گے آوارہ سان لوگوں کے لیے ایک بڑی مسیبت بنے ہوئے ہیں ہلدوانی میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جہاں ہلدوانی نے ایتال روڈ پر کوتوالی کے سامنے دو سان آپس میں پھڑ گئے اسی بیچ ایک سکوٹی انسانوں کی چپیٹ میں آگئی ایک سان لڑتے لڑتے سکوٹی سے جا پھڑا اس میں سکوٹی سوار شکس اور محلہ گر گئی وہی لوگوں نے دونوں کو کسی طرح سمحالا ہر دوار میں سرکاری راشن کی کالا بازاری پکڑی گئی ہے پرشاسن کی چھاپے ماری میں یہ رائس مل سے چھے کنٹل سے زیادہ سرکاری راشن کے چاول ملے ہیں ایس ڈی ایم کی پوچھتاچ میں مل پروندن سرکاری چاولوں کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے پایا اس کے بعد ایس ڈی ایم نے چاولوں کو سیز کرتے ہوئے مل مالک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے نردیش دیئے ہیں راشن کی کالا بازاری میں سرکاری گودام کے کرمچاری راشن ڈیلروں کی ملی بھگت ہو سکتی ہے وہیں کادیا پورتی بھاگ بھی ہر کم مچا ہوئے ہیں دو طرح کی کاروائی کر رہے ہیں ایک تو یہ جہاں پہ راشن ملے ہے سرکاری جہاں نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف جو بھی ہماری کاروائی ہونے چاہیے وہ کر رہے ہیں دوسرا اس کا ٹریس کر کے ہم لوگ کا پرپس یہ ہے کہ جہاں سے یہ لیکیج ہوئی ہے سرکاری گودام سے جہاں سے بھی ہی ہے جو بھی اس میں جن کی بھی ملی بھگت ہے ان کے خلاف بھی کر رہی ہے آگے پڑھتے ہیں الموڑا سے خبر ہے جہاں پر ٹاٹک روڈ پر ایک کار انیانترت ہو کر کھائی میں گر گئی جس سے اس میں سوار ٹیچر اور ساتھ بچے گھائے لو گئے سب ہی کو پولیس کی مدد سے علاج کے لیے بیس ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا پرائمری سکول میتھانی کے ٹیچر اپنی کار سے سکول کے ساتھ بچوں کو لے گار کھردہ پودھار میں آیوجت کھیل کھوٹ پرتوکتہ کے لے جا رہے تھے تب ہی ٹاٹک کے پاس کار اچانی کا نیانترت ہو گئی جس سے حادثہ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اترکاشی میں بیتے سال چار اکٹوبر کو دروپنی ڈانڈا دو میعہ لانچ آنے سے ستائیس پروتہ روحیوں کی امیتی ہو گئی تھی جبکہ دو پروتہ روحی ابھی بھی لابتہ چل رہے تھے ایک سال بعد نیروپ ترون سنستان اترکاشی کے کھوجی دل نے ایک کا شف کھوج لیا ہے نو سینہ میں ناوک وینے پوار کا شف کو بچاؤ دل نے کھوج لیا پروتہ روحی کے شف کو سینہ کے چوپر سے ہرشل ہلیپیڈ لائیا گیا جہاں سے بائی پاس روڈ زلاس پتہ لائیا گیا وہیں ساتھ سے میں ابھی بھی امیانچل پردیش کے رہنے والے لیفٹ اینڈ کرنرل دیپا کلاپتہ چل رہے ہیں آجے بڑھتے ہیں بھاگیشور زلے میں ایک بار پھر سکولوں میں چھاتراؤں کے چیخنے چلانے اور بے ہوش ہونے کا دور شروع ہو گیا ہے بھاگیشور کے جی آئی سی اسو میں چھاتراؤں اصمانے ویوار کر رہی ہیں یہی جاننے کے لیے نیوز ایٹین کی ٹیم یہاں پر پہنچی تو استطی واقعی خراب تھی سڑک سے دو کلومیٹر کی کھڑی چڑھائی میں استطیق سکول میں چھاتراؤں چیک رہی تھی ڈاکٹرز کی ٹیم اور سکول سٹاف چھاتراؤں کو سمالنے میں لگا ہوا تھا لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کا چیکنا چلانا کم نہیں ہو رہا تھا استطیق دیکھ ٹیچر اور بچے کافی سہمیں نظر آئے باگیشور اصو کے اس سکول کے بچوں کی ایسی حالت کیوں ہوئی کوئی بھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہا ہے ڈاکٹرز اسے بچوں کے زیادہ موبائل چلانے اور ایکزام کا پریشر بتا رہے ہیں چار چھاتراؤں کو زلاز پتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے وہی پیرنٹس سے بھوت پریت کا پرکوم بتا رہے ہیں بہت پرسانی ہے ایک بچے سے سب بچے کو ہو رہے ہیں پھر رو رہی ہے اس میں بھی ہے بھوت پریت ہو جارہے ہیں بچے کو کیا ہو رہے ہیں بچے کو یہاں چکر رکھ کر آ جارہے ہیں سکول میں سر بھی کیا کریں گے وہ بھی پرسان ہے سر بھی اب بچی ہے کچھا 11 میں تو وہ بچی اچانک اپنی چیٹ پر درد کے مارے رونے لگ گئی تھی رونے لگی تھی تو بچوں میں ایک تینڈنسی ہوتی ہے بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے ساتھ میں کھیلتے تو خوش ہو جاتے ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسی تھوڑا پریشان بھی ہو جاتے ایسا کچھ نہیں ہے مجھے ایسی کوئی ڈائیگنوسیز ایسی لگ نہیں رہی ہے ایسی بیماری لگ نہیں رہی ہے آگے بڑھتے ہیں دیرادون سے خبر ہے جہاں پر ون منتری ستبو دنیال نے ٹو سر چکراتا ون پربھاگ میں پیڑوں کے حوائد کھٹان ماملے میں ایسی ٹی جانج کے آدیش دیئے ہیں دونوں جگوں پر بڑی سنکھیا میں پیڑ کاٹے گئے تھے بھاگے ایسی ٹی دونوں ماملوں کی جانج کرے گی اس کے ساتھ کی لالکھوان ڈپو کی جانج بھی کی جائے گی جو پولیس کی ایسی ٹی ٹیم کرے گی اور ڈپو میں کی گئی گھڑ بڑی کا پتہ لگائے گی آگے پڑھتے ہیں انیفارم سیول کورٹ کو لے کر بنای گئی ڈرافٹنگ کمیٹی اکٹوبر کے انت میں یا پھر نومبر کے شروعات میں سرکار کو یو سی سی کا ڈرافٹ سوپ سکتی ہے بودوار کو دلی میں کھندرے گری منتری کے ساتھ ڈرافٹنگ کمیٹی اور مکہ منتری کی ہوئی میٹنگ کے بعد یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں 2022 کے ویدھان سبح چناؤں میں بی جے پی نے ستہ میں آنے پر راجے میں یو سی سی لاغو کرنے کا وادہ کیا تھا بی جے پی ستہ میں لوٹی کمان چمہلتے ہی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے مائی 2022 میں جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی ادھیکشتہ میں ایک وشے سمیتی کا گھٹن کیا تھا جسے چھ مہینے میں ریپورٹ دینی تھی لیکن تیب وقت پر ریپورٹ تیار نہیں ہو پائی تھی اس بیچ تبھی سے اب تک تیسری بار کمیٹی کا کاریکال بڑھا دیا گیا ہے بودھوار کو دلی میں کیندریہ گرہ منتری کے ساتھ ہوئی میٹنگ کے بعد یو سی سی کو لے کر چرچہ ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے سوطروں کی مانے تو سمیتی کو جلد یو سی سی کا ڈرافٹ سوپنے کو کہا گیا ہے سوطروں کی مانے پردان منتری موڈی کے کباؤ کے دورے کو لے کر بی جے پی کی تیاریاں زورو پر ہیں پی ایم کے کاریکرم کے انچارچ کیبینٹ منتری گڑیز جوشی نے علموڑا کے بی جے پی دفتر میں بیٹھا کلی جس میں کیبینٹ منتری ریکھا آ رہا سمیت زلے کے کاریکارتاز شامل ہوئے وہیں گڑیز جوشی نے امید جتائی ہے کہ پی ایم موڈی کے دورے سے جاگشور دھام کا بھی وکاس ہوگا ساتھ کی دوسرے پیٹن ستھل کا بھی کائیکل پھوگا پردان منتری موڈی جی کا دورہ جو ہے وہ جاگشور دھام کی اور بھی بن رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لئے بہت گرب کا وشہ ہے اور اب مجھے آگے امید یہ ہے کہ جس پرکار سے کیدرنات کا ڈبلپمنٹ ہوا ہے ٹھیک اسی پرکار سے اب جاگشور دھام کا بھی ڈبلپمنٹ ہوئے گا پردان منتری ایندر موڈی کے پیتھور اگر دورے سے پہلے کافی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے عالم یہ ہے کہ سولے ہزار پٹ کی اچھائی پر بسے جولنگ کانگ میں پی ایم کے دورے سے پہلے پہلی بار موبائل کی گھنٹی بجی ہے سنچار پرانتی دور میں موبائل سیوہ سے جوڑنا بھلے ہی آم لگ رہا ہو مگر چائنہ وارڈر کے قریب بسے لوگوں کے لئے یہ دشکوں سے ایک سپنا ہی تھا اس سپنے کے ساکار ہونے کے بھلے ہی ابھی کچھ آسار نظر نہیں آ رہے تھے لیکن پی ایم نرینر مودی کے دورے سے پہلے جولنگ کانگ میں پہلی بار موبائل کی گھنٹی بجی ہے بی ایس اینل نے آدھیک ایلاش کے اس چھیتر کو فیلحال ٹو جی سیوہ سے جوڑا ہے نگم کا دعوہ ہے کہ جلد ہی اس علاقے کو ٹری جی سرویس سے بھی جوڑ دیا جائے گا جہاں پہ مطلب بڑی دکھتیں ہیں تھوڑا کلائمیٹک کنڈیشن اور جوگرپیکل کنڈیشن بڑی ایڈ برس ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے ساری فیسلیٹیز ہاں پہ پروائیڈ کی ہیں سولہ ازار فیٹ کی اوچائی پر بھلے ہی بی آروں نے روڈ کاٹ لی ہو لیکن یہاں موبائل کنیکٹیوٹی پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا چائنا وارڈر کے قریب بسا یہ علاقہ کافی درگم ہے حالات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ ادھکانش سمیہ برف کی سفید چادر میں ہی لپٹا رہتا ہے یہی نہیں کمزور پہاڑیاں ہونے کے کاران یہاں اکثر لینڈسلائٹ بھی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو شیش دنیا سے ہر سمیہ جوڑے رکھنا کافی مشکل کام ہے جولنگ کونگ میں ابھی تک بھی بجلی کی سپلائن نہیں ہے ایسے میں بی ایس اینل کے موبائل ٹاور کو چلانے کے لیے جنریٹر کی مدد لی جا رہی ہے جولنگ کونگ سے آگے پورے نیٹرک کی بابلوں تھی بی سیل داروں ہاں پر ٹاور لگا دی گئے ہیں اب جلوں گو یہ دکت ہوتی تھی کہ فون نہیں پکڑ رہے ہیں فون بھی پکڑیں گے تو میں نے کہا رہا نشیتی جب کوئی مہاپروس کوئی بڑے بیکٹی آتے ہیں تو پشید کا اوبدار ہو جاتا ہے پیتھاورا گر کے بوٹر علاقے میں دجنوں گاؤں آج بھی سنچا سیوہ سے محروم ہیں لیکن پی ایم نرینڈر موڈی کے پرستاوی دورے کو دیکھتے ہوئے آخری چھتر جولنگ کونگ موبائل سیوہ سے جڑ گیا ہے بوٹر کے اس علاقے میں موبائل سیوہ شروع ہونے سے جہاں لوگوں کو سہولیت ہوگی وہیں سرکشہ بلوں کو بھی کچھ رہت مل سکتی ہے علموڑا سے کشن جوشی کے ساتھ پیتھاورا گر سے ویجاورتن اوپریتی کی ریپورٹ آگے بڑھتے ہیں پیتھوڑا گر میں چھاتروں نے ویشو کرتیمان کو اپنے نام کیا ہے یہاں سوچتہ بیان کے تحت سات ہزار چار سو چورانوے سٹوڈنٹس نے دس منٹ کے بیتار موسٹر پر سنگنیچر کیا اس پروگرام کا ایوجر نگر پالکہ نے کیا تھا پیتھوڑا گر کے سٹوڈنٹس نے چین کے کرتیمان کو توڑتے ہوئے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اس سے پہلے چین کے دو ہزار اکسو اکتالیس بچوں نے ایک بینر پار ایک گھنٹے میں سنگنیچر کیے تھے وہی پیتھوڑا گر میں سات ہزار سے ادھیک بچوں نے دس منٹ کے بیتر بینر میں سنگنیچر کا ریکارڈ دوڑا ہے ہم پتاتے ہوئے کہ آج پیتھوڑا گر کے بچوں نے اور ہم سب نے مل کر ویشو میں کولڈن بک میں دوسرا ریکارڈ بنایا چائنہ کے نام ایک ریکارڈ تھا جو کی دو ہزار ایک سو اکتالیس لوگوں نے ایک گھنٹے میں ایک بینر پر ہستاچہ کا بنایا تھا اس کو مجھے لگ رہا ہے کہ پیتھوڑا گر میں توڑ دیا ہے سات یا چال سو چورانوے جو ہستاچہ ہیں وہ ان لوگوں نے لگ بک دف میٹ میں کر دیا تھے ویرچندر سنگھ گڑھوالی کو 1975 میں لیس پر ملی زمین کے ڈاکیومنٹ رنو نہیں ہو پائے ہیں ماملہ کوڑ دوار سے سٹے حل دوخاتہ علاقے کا ہے جو ترکدش کے فورسٹ ایریا میں آتا ہے یہ ویرچندر سنگھ گڑھوالی کے دوسری پیڑی کے سلسے رہتے ہیں بجنوار فورسٹ ڈیویزن کی طرف سے 2018 میں زمین چھوڑنے کا نوٹس دیا گیا تھا لیکن پریوار بھی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کانگریس نیتا سوریکان دھسوانہ نے گرووار کو پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اترپدیش سرکار کو اس ماملے کو سلچانا چاہیے اور ویرچندر سنگھ گڑھوالی نے سال 1930 میں پشاور میں انگریزوں کا آدیش ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کی لیز رینیونی کے جاری ہے اترپدیش کی سرکار سے میری مانگ ہے کہ ویرچندر سنگھ گڑھوالی جی اس دیش کے مہان ستونتہ سگناب سہرانی تھے یوگی آدیف تیناج جی کو اویلمب اس فائل کو بجنوار ون پرباک سے مانگا کر کے لیز کو رینیونی کرنا چاہیے بلکہ اس جمین کا بھومی دری کا ادھکار اس پریوار کو دینا چاہیے آگے بڑھتے ہیں مہاراست کے پورو راجپال بھگا سنگھ کوشیاری نے آج اترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدیف تیناج سے ملاقات کی کوشیاری نے ایک نو میں سی ایم آواز پر سی ایم یوگی سے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے دوران دوریتاؤں کے بیچ کئی اہم مددوں پر بات چیت ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے پورو سانسد اور دگت سنت رامویلاس ویدانتی مہاراج نے اسلام درم پر بڑا حملہ بولا ہے ویدانتی مہاراج نے اسلام کو آتنکوات کا پریائے بتاتے ہوئے اسے مانفتہ کے لیے ایک ہاتھ تک بتایا ہر دوار میں ایک کارکرم میں شاملوں نے پہنچے ویدانتی مہاراج نے کہا کہ اسلام میں انساء سکھائی جاتی ہے یہی کارن ہے کہ عرب میں کئی اسلامی دیشہ آپس میں لڑ رہے ہیں اسلام مانمتہ کا گھا تک ہے اسلام کا عارض لوگوں جان لیا اسلام مانے آتنکباد اسلام مانے ہنسا اسلام مانے لوگوں کو مارو کاتو اسلام یدی اہینسہ کا پجاری ہوتا تو ایران اور اراک کا ید نہیں ہوتا عرب دیش میں مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں یہ ید نہیں ہوتا اور آئیے آپ دیکھتے ہیں پہاڑ کی دس بڑی خبریں پہاڑ ٹاپ ٹین درہنڈ مانو ادھکار آیوک دوارہ الموڑا کے وکاس پہون میں ادارت لگا کر جن سنوائی کی گئی اس میں ایک سو بیش شکایتوں کا نپٹارہ کیا گیا ترکاشی کے موری بلوگ کے چودے گاؤں کے لگوں کی سمسیہ کو زلہ ادھکاری نے سنا اور باسٹھ شکایتوں کے لیے موقع پر ادھکاریوں کو نردیش دیے گئے موڑی کے دواریخال بلوگ کے ڈانڈا منڈی کھیت پیدان میں شرط کالین ٹیڑا پتوکتہ کا ایوجن کیا گیا پتوکتہ میں علاقے کے تمام سکولوں سے آئے بچوں نے حصہ لیا الموڑا کا دکھ دستنگ کے شرمکوں کا بیٹے دو مہینے سے ویتر نہیں مل رہا ہے کمٹی پر کرمچاریوں نے جبرن پریشان کرنے کا عروف لگایا ہے مندروں کا ڈیزائیزیشن کرنے کے لیے ارکڈوار میں انتراسٹی ہے مندر ڈیزٹرل کریکٹ کانکلیو آئیوجت کیا گیا اس میں مندروں کو شری مندر اپ سے جھوڑنے پر چرچہ کی گئی جی پی ریتہ شیام جاجو نے آم آدمی پارٹی پر جم کر حملہ بولا اور کہا کہ آم آدمی پارٹی کے اصلیات سب کے سامنے آگئی ہے پارٹی کے تین مندری جیل جا چکے ہیں آم آدمی پارٹی کے سانس سنجے سنگھ کی گرفتاری سے آپ کا رکرتاؤں میں ناراض کی ہے ہر دوار کے چندرہ چارے چوک پر اگٹھا خوے آپ کا رکرتاؤں نے پذرشن کیا ترکاشی میں آئیٹی بی پی میں بھرتی کے لیے پانچ اکٹوبر سے آٹھ اکٹوبر تک ریسٹریشن کیے جائیں گے آپ بیارتی ماتلی آئیٹی بی پی میں ریسٹریشن کرا سکتے ہیں جوشی ورٹ میں بھی آئیٹی بی پی بھرتی کے لیے گواہوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ڈوکیومنٹ کے ستیапن کے ساتھ بھرتی پرکریہ شروع کی جائے گی راجہ جی ڈائگر سرب میں ان دنوں ون جیو پرانی سپتہ منایا جا رہا ہے ون جیو سرکشن کے چاک رکتہ کے لیے ایک ریلی کا ایوچن کیا کیا آگے بڑھتے ہیں ایک تو پانی کی کمی اور اوپر سے جلس روتوں پر سنکاٹ پولیز لے کے زہری کال میں یہ مدہ تول پکڑتا جا رہا ہے لوکل لوگ مکہ بندری سے ہاتھ جوڑ کر پرائیویٹ ہوتل کی بورنگ بند کرنے کی مانگ کر رہے ہیں تو ودھائی کی شکایت پر زلادکاری نے جانچ طلب کی ہے پہاڑ کی روزمرہ کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی پانی ہے اور اگر زمین کی نیچے کا پانی بھی سوکنے کی کگار پر آ جائے تو بیچاری جنتہ کیا کرے پولیز لے کے جہری کال میں ان دنوں ایک پرائیویٹ ہوتل کنسٹرکشن جلس انکٹ کی وجہ بنتا جا رہا ہے سینٹرل گراؤنڈ وارٹر آثورٹی کی پرمیشن پر ہوتل والوں نے بورنگ کی جس سے آس پاس کے جلس روت سوکنے کی کگار پر آ گئے ہیں پریشان لوکل لوگ اب مکی منتری پوشکر سنگھ دھامی سے ہاتھ جوڑ کر پانی بچانے کی گوہا لگا رہے ہیں مکی منتری مہدر سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے گاؤں کی بھومی ہے یہ ہمارے گاؤں کی راجت سے بھومی ہے اور میں بینہ آپ کے سجیان کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ کرپیہ اس کو بورویل اور جی سی بی اور لگانے کی پوک لینڈ مسین چلانے کی انواتی نہ دیں سرکار دوارہ اس میں کوئی اچھت کاروائے نہ کی گئی تو چھتے جنتہ کو جن آندولان کے لیے مجبور ہونا پڑے گا اترہ کھن میں بھو جل یعنی زمین سے پانی کہاں نکالا جا سکتا ہے کتنا نکالا جا سکتا ہے اس کو لے کر اب تک کوئی ٹھوس نیم کانوں اور سسٹم نہیں ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ میدان ہویا پہاڑ کہیں سینٹرل گراؤنڈ آوارٹر آر تھورٹی پرمیشن سے ہے تو کہیں بینا پرمیشن بورنگ کر دی جاتی ہے وہیں جہوری خال والے ماملے میں لوکل ویدھائی کی شکایت پر ڈی ایم نے جانچ طلب کیے ملے سر کی طرف سے جو ایک اس سمبند میں شکایتی پترہ میں مل ہے اس میں ایس ڈی ایم سے آکھیا مانگی جارہی ہے اور ایس ڈی ایم سے رپورٹ آنے کے بعد میں جو بھی عوشک کروائی ہوگی وہ کی جائے گا کانون لاغو کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ آج کی ریٹ میں اسٹیٹ میں گراؤنڈ وارٹر ایکسٹریکشن یا رین وارٹر ہررسٹنگ کو لے کے کوئی سپیسیفک لاغ نہیں ہے اور جہاں بھی نلکوپ ہیں اور جہاں پر گراؤنڈ وارٹر ٹیوبال سا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر کسی پرکار کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے پہاڑ میں جلس روتوں کو بچانے کو لے کر بڑے بڑے ہوتلوں میں میٹنگ اور سمینار ہوتے ہیں لیکن پہاڑ میں زمین کا پانی نکال کر کیسے جلس روت بچیں گے یہ سوچنے کی فرصت شاید کسی کے پاس نہیں ہے اور پھر پانی کے لئے پریشان جنتہ کو مکھی منتری سے مدد کی گوہا لگانی پڑ دی ہے کوردوار سے انوپم کے ساتھ دیپانکربھر نیوز 18 دہرہ دون آگے بڑھتے ہیں دوسرا سیمانت پال ویگیان مہوتصف اس بار چمولی زلے میں ہوگا کوپیشور کے گیتا سوامی انٹر کالیج میں 9 اور 10 اکٹوبر کو ویگیان مہوتصف کا ایوچن ہوگا اس میں 6 بارڈر سے لوگ کے علاقے سکولز چنے گئے 240 سٹڈنٹ شامل ہوں کے سیمانت کی کشیتروں میں سائنٹیفک آویرنیس آئے گی سیمانت کی کشیتروں میں ٹکنالوجی آئے گی بچے اگر پکڑیں گے وہ اے آئی بھی پکڑیں ہیں وہ کوانٹم بھی پکڑیں ہیں وہ اگری سے ریلیٹڈ ٹکنالوجیز پکڑیں وہ اسٹین پکڑیں ہیں جس کی آوشکتہ آگے بڑھتے ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا ابو آسمی کے ٹھکانوں پر چھاپے پڑے ہیں ستروں کے حوالے سے بڑی خبار ابو آسمی کے کئی ٹھکانوں پر انکم ٹیکس نے چھاپا مارا لیکنو ورنسی مہاراست میں آئیکر ایبا کی ٹیم نے چھاپے ماری کیے پچھلے سال کی چھاپے ماری کے آدھار پر یہ چھاپے پڑے ہیں بڑی خبار اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا ابو آسمی کے ٹھکانوں پر چھاپے پڑے ہیں ابو آسمی کے کئی ٹھکانوں پر انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا ہے لیکنو ورنسی مہاراست میں آئیکر کا چھاپا پڑا ہے پچھلے سال کی چھاپے ماری کے آدھار پر یہ چھاپے ماری کیے گئی ہے بڑی خبار اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں